میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ جل جیون ہریالی کو لے کر رویوار کو بحار میں مانو شرنکھلا بنائی جائے گی تیاریاں زور شور سے چل رہی ہیں سبھی زلوں کے عدیقاری جی جانسے سے کامیاب بنانے میں جھٹے ہیں اور جی جانسے انڈی اے کے نیتا بھی لگے ہوں ہیں ادھر وپکش نے اس مانو شرنکھلا کو لے کر مورچہ کھول دیا ہے اسے پیسوں کی فضول خرچی بتایا جا رہا ہے 19 جنوری کو بحار میں بنے گا ورلڈ ریکارڈ پریابرن بچانے کے لیے بحار میں مانو شرنکھلا سرکار کے آیوجن پر وپکش نے اٹھایا سوات یہ تیاری مانو شرنکھلا بنائے جانے کے لیے ہو رہی ہے رویوار کو اس کا آیوجن ہونا ہے اسے لے کر سرکاری اتھکاری سے ایم ڈی اے کے نیتا تک جی جان سے جھٹے ہیں ہر زلے سے اس کی تیاری کی تصویر سامنے آ رہی ہے لیکن اس پوری کوایت پر اب سیاست شروع ہو گئی ہے مسلن لالو یادم نے لکھا ہے خریب کا 24,500 کروڑ چل چھیجن گھڑیالی کے نام پر لوٹا اور اب کروڑوں مانو شرنکھلا کے نام پر آم ناغرک کے دھن کی بربادی اور نوٹنکی کی یہ پراکاش تھا ہے باڑ رہت میں کبھی پلٹو رام نے 18 ہیلکاپٹر نہیں لگائے جو اب مانو شرنکھلا کا پھوٹو کھچوانے کے لیے کروڑوں خرچ کا 18 ہیلکاپٹر مانگوائے لالو کے ساملے پر انڈیا نے پلٹوار کیا ہے لالوی آدھا جیل میں رہتے ہوئے جس طرح سے ٹویٹ کر رہے ہیں راجت کے نیتا کانگریس کے نیتا جس طرح سے مہنباجی کر رہے ہیں یہ بہت دکھت ہے کہ ایک گئے راجتی کارٹوں کو بھی اور اس کے بارے میں جو شردوں کا پریوکران بہتی آفتی جن کو بہتی گلت ہے جو جن جاگران ہے اس کو اور کیسے ہم آگے سمیہ میں ایفیکٹیوی جنتا کے بیچ لے جائیں نئی پیڑھی کے پاس لے جائیں اس کے لیے ہم یہ پریاس کر رہے ہیں تو آپ تو چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پر ڈپنڈ کرتا ہے جو لوگ جس نیگیٹیو بھیو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کو سب چیز اس میں نیگیٹیو نجر آتا ہے اگر آپ پوزیٹیو بھیو سے چیزوں کو دیکھے گا تو ہر چیز اس میں پوزیٹیو نجر آئے گا انیس سے جنوری کو صبح سارے گیارہ بجے سے بارہ بجے تک مانوشنخلا بنائی جائے گی کل سولہ ہزار تین سو اکیابن کلومیٹر لمبی ہوگی مانوشنخلا بیہار سرکار نے مانوشنخلا کی تصویر اور ویڈیو لینے کے لیے گاؤں سے لے کر شہر تک انتظام کیے ہیں پندرہ ہیلیکاپٹر پر سوار فوٹوگرافر اور ویڈیو گرافر آسمان سے مانوشنخلا کو اپنے کیمرے میں قید کریں گے ہیلیکاپٹر سے پورے راجی کے مانوشنخلا کی تصویر لی جائے گی اس کے لیے روٹ پلان بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی بائیک سوار ویڈیو گرافر بھی ویڈیو بنائیں گے گاؤں سے لے کر شہر تک ہر ایک کلومیٹر پر ایک ویڈیو گرافر کو تینات کیا جائے گا سرکار کے اس بھاری بھرکم انتظام پر ویپکش بپرا ہوا ہے لیکن سرکار ویپکش کو سوچ بدلنے کی نصیحت دے رہی ہے مکم بنتری کا ادیش ہے کہ جل جیبن ہریالی کے بہانے سرکاری محکموں کا درپیو سرکاری پیسے کا درپیو کر کے ہیلیکاپٹر سے سنوے کر کے اپنا چہرہ چمکا ہے چونکہ چونہوی سال ہے پچار پرشار کرنا ہے یہ کوئی پارٹی اور ہنجیے کا جنڈہ نہیں یہ تو راجی کا جنڈہ ہے اور بھاتیانتہ پارٹی جنتہ دلیو لوگ جنسکتی پارٹی کے لوگ تو ہو ہی رہے ہیں عام آدمی کی سبھاگتہ ہونے والے بینہ عام آدمی کی سبھاگتہ کے لیے بینہ عام آدمی کی سبھاگتہ کے اتنا بڑا کارکم سپل نہیں ہو سکتا ہے اس لیے آپ کدھ کھل بھی کل دیکھیں گے کتنے بڑے پیمانے پر عام لوگوں نے سبھاگتہ کی ہیومن چین کے لیے سرکار نے زوردار تیاری کر رکھی ہے امید بھی ہے کہ رویوار کو پورا بیہار پریابرن بچانے کے لیے کتار میں کھڑا ہوگا جسے دنیا دیکھے گی لیکن بھاری بھرکم ہونے والے کھرچے کو لے کر بھی سوال اٹھ رہے ہیں دلی سے سوپنیل کے ساتھ بھی رسٹھاکور زی میڈیا پٹنا ویسے مانو شنکلہ کو لے کر ہو رہی سیاست کو کنارے کر کے اگر دیکھیں تو بیہار میں اس کی زوردار تیاری چل رہی ہے ہر زلے سے تیاری کی تصویر آ رہی ہے مانو شنکلہ کو سفل بنانے کے لیے زلہ پرشاستن سے لے کر انڈیے کے تمام نیتہ منتری جھٹے ہوئے ہیں کیسی ہے تیاری اس ریپورٹ میں دیکھئے موسیقا ویشو ریکارڈ بنانے کی ہے زوردار تیاری مانو شنکلہ کو سفل بنانے میں جھٹے ادھتاری اپنے اپنے کشتروں میں نیتاؤں نے اٹھا رکھا ہے زمہ 19 جنوری کی صبح لوگ کتار میں جھٹیں گے پریابرن کے لیے یہ پہل ہوگی جس کی تیاری زور شور سے کی گئی ہے پٹنا میں اس کی تیاری شاندار ہے گاندھی میدان کو پوری طریقے سے تیار کر دیا گیا ہے سارے 11 بجے سیم نتیش گمار بھی کتار میں لگیں گے تو وہیں بیگو سرائے میں کل 324 کلومیٹر لنبی مانو شنکلہ بنائی جائے گی 85 کلومیٹر نیشنل ہائیوے پر ہوگا باقی اپروچ روڈ پر آئیوجن کیا جائے گا مدھوبنی میں لوگوں کو مانو شنکلہ میں آنے کے لیے جاگرکتا بھیان چلایا گیا خود زلہ آدھیکاری اپنے کندھوں پر اس کی کمان سمحالے رہے ہیں زلے میں قریب 900 کلومیٹر لنبی مانو شنکلہ بنانے کا سنکل پلیا گیا ہے مانو شنکلہ سے جڑنے کی اپیل کر رہے ہیں گاؤں میں جا کر لوگوں کے ساتھ جن سمپرک کیا جا رہا ہے مانو شنکلہ ڈرنویر نندن مانو شنکلہ کو سفل بنانے کے پاٹی کاریکر بیرو ریپورٹ سری میڈیا مانو شنکلہ تو بیہار کی تیاریوں کو داپ نے دیکھ لیا لیکن پٹنا میں اسے لے کر وشیش تیاری کی گئی ہے سی ایم خود یہاں پر موجود رہیں گے تو لازمی ہے کہ تیاری بھی وشیش ہی ہوگی پٹنا میں کیا تیاری ہیں اور اسے لے کر پرشاسن نے کیا انتظام کی ہے آئیے اب اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں مانو شنکلہ کو لے کر پٹنا میں زلہ پرشاسن نے بہترین تیاری کر رکھی ہے آئیوجن کے دوران کوئی پریشانی نہ ہو اسے لے کر کئی روٹ بند کیے گئے ہیں یا پھر ڈائیورٹ کیے گئے ہیں تو اگر انیس تاریخ کا کوئی پلان ہے تو اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد ہی تیاری کریں چادی پلان کے مطابق انیس جنوری کو صبح ساڑھے نو بجے سے دن کے ایک بجے تک اشوک راجپت پر دیدار گنج سے داناپور تک گاڑیوں کا پریچالن بند رہے گا جن روٹوں پر مانو شرنخلا بند نی ہے اور وہاں ڈیوائیڈر نہیں ہے وہاں صبح ساڑھے نو بجے سے ایک بجے تک گاڑیوں کا پریچالن بند رہے گا مانو شرنخلا کے ویسے روٹ جہاں دو لین یعنی ڈیوائیڈر ہے وہاں ایک لین میں لوگ کتار لگا کر کھڑے رہیں گے تو دوسری لین میں دونوں طرف کی چھوٹی گاڑیوں کے پریچالن کی انمتی ہوگی اس دوران جے پی سیتو اور پیپا پل گائے گھاٹ پر واہن نہیں چلیں گے انیس جنوری کی صبح چھ بجے سے موکامہ, ٹول پلازا, گاندھی سیتو ندول, کادر گنج, ہرنوت دنیاوا اور کوئلور کی اور سے آنے والے ٹرک اور دوسرے ویوہ وسائق واہنوں کے پریچالن پر روک رہے گی سی ایم گاندھی میدان میں ہوں گے تو وہاں بھی تیاری کی گئی ہے گاندھی میدان کے گیٹ نمبر دس سے وی آئی پی اور پاس دھارک گاڑیوں کی انٹری ہوگی اور یہ گاڑیاں وہی پارک بھی ہوں گی میڈیا کی گاڑی گاندھی میدان کے گیٹ نمبر بارہ سے پرویش کرے گی سکول کی بسیں اور سکول کی دوسری گاڑیوں کی پارکنگ جان بھون کے سامنے ہوگی کئی ایسے روٹ ہیں جہاں گاڑیاں چلیں گی اس کے روٹ تیہ کر دیئے گئے ہیں بیلی روڈ پر ڈاکبنگلہ چورہا سے پنائی چک تک دکشنی فلیک میں دونوں طرف سے واہنوں کا پریچالن جاری رہے گا انیساباد سے ایمز تک اتری فلیک پر واہن چل سکیں گے فور لین پر بختیار پور سے ٹول پلازا تک واہنوں کا پریچالن جاری رہے گا لیکن کئی روٹ ایسے ہیں جنہیں بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پنائی چک مور سے ایکو پارک ہوتے ہوئے بی پی منڈل گولمبر سے زو گیٹ نمبر دو تک واہن نہیں چلیں گے سگنا مور سے نیورا ہوتے ہوئے بہٹا تک اور سگنا مور سے منیر ہوتے ہوئے بہٹا تک گاڑیاں نہیں چلیں گی سپارہ سے پنپن ہوتے ہوئے مسوڑھی تک دونوں اور سے گاڑیوں کا پریچالن نہیں ہوگا ایمز سے نوبت پور بکرم بازار ہوتے ہوئے پالی گنج سے مہابلی پور تک گاڑیوں کا پریچالن بند رہے گا موقامہ سے بختیار پور بازار ہوتے ہوئے فتوحہ بازار سے ہوتے ہوئے دیدار گنج تک گاڑیوں کے چلنے پر پابندی ہوگی ہاناکہ کچھ ویکلپک روٹ بھی تیار کیے گئے ہیں جنہیں عام لوگ استعمال کر سکتے ہیں نیو بائی پاس پر ٹول پرازہ سے بےور مور تک یاتا یات ساماننے رہے گا کیول زیرو مائل پر مانور شنکھلا کے سمیں ٹرافک روکا جائے گا زیرو مائل سے مسوڑھی مور تک واہنوں کی رفتار کم ہوگی اشوک راجپت کا ویکلپک سدرشن پت ہوگا جے پی سیتو اور پیپا پل گائے گھاٹ کا ویکلپک گاندھی سیتو ہوگا پرانی بائی پاس کے دکشنی فلیک میں دونوں اور سے گاڑیاں چلیں گی زو گیٹ نمبر دو سے چتکوہرہ تک پششمی فلیک میں اور چتکوہرہ گولمبر سے انیساباد گولمبر تک دکشنی فلیک میں گاڑیاں چلیں گی بہٹا سے پٹنا آنے والی گاڑیاں رانی طالب بکرم سے نہر روڈ ہوتے پریچالن میں ہوں گی مسوڑی سے پیتماس ہوتے ہوئے نوبتپور سے کینال ہو کر واہن چلیں گے کل ملا کر ویوستہ ایسی کی گئی ہے تھی آم لوگوں کو کوئی اصوویدھا نہ ہو سنجے زی میڈیا پٹنا ایک طرف سی ایم نتیش کمار پریعاورن کو بچانے کے لیے مانو شنکھلا کا آیوجن کروا رہے ہیں تو وہیں اسام کی ایک مہلہ پریعاورن کے لیے پیدل یاترہ پر نکل چکی ہے اسام سے دلی تک پیدل یاترہ کا لکش ہے اور وہ لکشے کی اوٹ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے یہ مجورہ فکون ہے اسم کی رہنے والی ہے اور جل جنگل زمین بچانے کے لیے پیدل یاترہ کر رہی ہے اسی یاترہ کے دوران مجورہ کشنگنج پہنچی مجورہ نے بتایا کہ وہ اسم میں برکش بندھو نامک موہیم چلا رکھی ہے اور دنیا کو پریعاورن بچانے کے لیے سندیش دے رہی ہے سوال سرکشت بھوشے کا ہے ہمیں پتہ ہے برٹمان پریسٹیٹیو میں پورا دنیا کا سب سے بڑا بارننگ ایسو اور مطلب سمجھ سا ہے زالبائیو پریورتن اور پریعاورن کا پروڈیوشن تو اس کے لیے ہمیں زاگرات ہونا ہے اس پدی آترہ کا یہ ادیشو ہے کہ ہمیں زاگنا ہے پرکیتی سڑکشا کے لیے پریعاورن کو اچھا رکھنے کے لیے بھارشائی مر رکھنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کام کرنا ہے ایک دسمبر کو میجورا نے اسم کے سرائیڑو میدان سے اپنی یاترہ شروع کی 700 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے میجورا کے شنگنج پہنچی لیکن ابھی اسے دللی پہنچنا ہے جہاں وہ راشترپتی بھوان پر یاترہ کا سماؤپن کرے ہمیں پتہ ہے سرکار کا انیشیٹیو کے بینا یہ ہم پروڈیوشن جیسا اتنا دیپ روتیت اتنا گفر شمائصیا سے ہم نہیں لڑ پائیں گے تو اسی لیے انڈیا گورنمنٹ کو ایسپیشیلی ہیز ایکسلینسی پریسیڈنٹ کو پرائم مینیسٹر اور سینٹرل گورنمنٹ کا فوریسٹ این اینورنمنٹ مینیسٹر کو ہمیں پریبیش سرکسا کے لیے سپیشیل دیمانز کا ایک میموراندم سبمیٹ کرنا ہے یہی ادیش سے ہے آج دنیا میں بڑھتے پردوشن کو روکنے اور آنے والی پیڈھی کو نیا جیون دینے کے مقصد سے یہ مہیلہ دیش اور دنیا کے لیے پریڑنا کا شروط ہے لیکن اس مہیلہ کی پریابرن کی محیم تب سفل ہو پائے گی جب سرکار اور لوگ اس کے نقشے قدم پر چلیں گے کشن گنج سے امیت کسان پھر رپورٹ زی میڈیا سی اے اے اور اینار سی کے ویرود میں آر جیڈی نیتا تیجسوی آدو یاترہ پر نکلے ہوئے ہیں یاترہ کا پہلا چرن سیمانچل کا ہے اور آج سیمانچل کے کٹیہار میں تیجسوی آدو کی سبح آیوجت ہوئی زلے کے راجیندر سٹیڈیم میں آیوجت پرتیرود سبح میں سکھ سمودائی کی طرف سے انہیں تلوار دی تھے سبح کو سمودت کرتے ہوئے تیجسوی آدو نے کہا کہ سمودھان کو درکنار کر کے سی اے اے لائے گیا اور اب اینار سی کے لیے این پی آر لائے جا رہا ہے تیجسوی نے اس مسئلے کو لے کر راج سرکار پر بھی نشانہ ساتھ بیار کی جنتہ نے آپ کے اصلیت کو پیچھا لے گا کام کیا ہے اب آپ کا چائے جنہ دیز کے اپنے اپنے پیناہ ہو بھوٹا دیا ہو لیکن اگر آپ سمودھان کے ساتھ ہلکہ سو بھی چھے چھاڑ کرو گے ہمارے بھائی چارے ہلکہ سو چھے چھاڑ کرو گے آر ایس اس کے گودھ میں بیٹھ کے اگر اس کا ایجندہ لائے گو کرو گے تو بیہار کی جنتہ آپ کو چھوڑے گی نہیں آپ کو سبھتے گی سی اے کے ویرود میں پورو ویدھان سبھا دیاکش ادھے نارین چودری جہاناباد پہنچے زلے کے کاکو پرنکھن کے نوادہ اشرا میں ادھے نارین چودری اس مدے پر کیندر پر نشانہ تو انہوں نے سادھا ہی ساتھی نتیش کمار پر بھی حملہ بولا ادھے نارین چودری نے کہا کہ سی اے ایم یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیہار میں اینار سی لاغو نہیں ہوگا لیکن سی اے اگر کالا قانون لانا چاہتے ہیں تو ویدھان سبھا میں اس قانون کے ویرود میں پرستاو پارت کیوں نہیں کرواتے ہیں اے اینار سی 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 اے کالا قانون لیکن آپ تو رنگ بدل کر رہتے ہیں تو آپ کی بھی سوشنیتہ بھی سماکت ہو گئی ہے رکھ کرتے ہیں کچھ اور خبروں کا بیہار میں لگاتار بڑھ رہے اپراد سے ہاہکار مچا ہے خاص طور پر پٹنا اور مزفرپور تو مانو کرائم کیپٹل بن چکے ہیں مزفرپور میں شکروعہ رات کو ایک یوک کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی اس ہتیاکان کو لے کر پولیس پر بھی کئی سوال اٹھ رہے ہیں دراصل یوک نے سولہ جنوری کو فیس بک لائیو کر کے اپنی جان کو خطرہ بتایا تھا صرف اتنا ہی نہیں اس سلسلے میں پولیس سے بھی شکایت کی گئی لیکن شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا یوک کی ہتیا کر دی گئی اور اب پولیس مو چھپاتی پھر رہی ہے یہ سولہ جنوری کے فیس بک لائیو کی تصویر ہے وینیت کمار عرف سونو نے سوبے کے پولیس مکھیا یعنی دی جی پی گپتے شور پانڈے سے سوشل میڈیا پر گوہار لگائی لیکن اسے کیا پتا تھا کہ مہت چوبیس گھنٹے کے بھیتر وہ خود دنیا سے رخصت ہو جائے گا سترہ جنوری کی رات اہیاپور علاقے میں وینیت کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی بائیک سوار اپرادھیوں نے سرے رہ اسے سر میں سٹا کر گولی مار دی وارداد کی تصویریں سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہو گئی ہے وینیت اپنی ہتیا کے کچھ دیر پہلے ہی اہیاپور تھانے سے لوٹا تھا پورو سے مل رہی ہتیا کی دھمکی کی شکایت کرنے وہ تھانے پر گیا تھا فیس بک پر دی جی پی سے گوہار لگانے کے دوران بھی اس نے اہیاپور تھانے کی پولیس پر آروپیوں سے ملی بھگت کی بات گئی آروپ تھا کہ چھ مئی کو اس کے گھر پر حملہ ہوا تھا گولی باری کی گئی تھی اس کے بعد بھی آروپیوں کی طرف سے لگاتار اسے نشانہ بنایا جا رہا تھا آروپیوں کو تھانے سے بیل ملنے کے بعد وہ کافی نیراز تھا سر یہ کسی آئی ایس آئی پی ایس کے بھی ریلیٹیب بتایا جا رہا ہے ایش آخوارم آیا ہے ایکچولی ہم لوگ ابھی پتہ نہیں ہے کہ کس کے ریلیٹیب ہیں کتنے دنوں میں سر اجاگر ہو جائے گا بہت جلد ہی ہم لوگ کر لیں گے اس کا اجازہ لگاتار سی ٹی ایس پی ایس ایس پی اور ٹاؤن ڈی ایس پی سارے لوگ جو ہے تبتیس کر رہا ہے کہ جلد سے جلد ماملے کا کھلاسہ کیا جا سکے اب وینیت کی ہتیاں نے کئی طرح کے سوال کھڑے کر دیئے آخر مزپرپور کی پولیس نے وینیت کو سرخشہ کیوں نہیں دی کیا آج بھی دبنگوں کے ہاتھوں میں قانون کی باگ دور تھمی ہے کیا اپرادیوں میں قانون کا خواب نہیں ہے کیا پولیس اپراد کے گراف کو کم کرنے کے لیے ماملے کو دبانے کی کوشش کرتی ہے یہ وہ سلکتے سوال ہیں جس کا جواب پولیس کو دینا ہی ہوگا سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ آخر کار اس ہائی پروفائل ماملے میں پولیس اتنی لاپرواح کیسے ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی پھر اس کی دھمکی کو انجام تک پہنچا دیا گیا عرون شیوہ ستو زی میڈیا بیہار میں بیٹیوں سے حیوانیت کی وارداتیں بدستور جاری ہیں رکنے کا نام نہیں لے رہی اب آرہ میں ایک محلہ کو درندگی کا شکار بنا لیا گیا ہے یوٹی کا ارد نگن شب ریلوے ٹریک کے قریب خیت میں ملا جس سے سنسنی پھیل گئی شب کو سکریا ریلوے لائن پچکلیا چاٹ کے قریب سے برامت کیا گیا ہے مرت یوٹی کے حالت دیکھنے کے بعد آشنکہ جتائی جاری ہے کہ ریپ کے بعد اس کی ہتیا کی گئی ہے یوٹی کے سر میں بولٹ انجری کے نشان بھی ملے ہے جس سے یہ آشنکہ جتائی جاری ہے کہ پہلے اس سے ریپ کیا گیا پھر گولی مار کر ہتیا کر دی گئی حالاکہ ماملی کی تفتیش کر رہی پولیس نے ابھی ریپ کی پوشٹی نہیں کی ہے پٹنا سٹی میں ایک یوک کو شادی کا فیصلہ منظور نہیں تھا اس سے بچنے کے لئے یوک نے خود کی ہتیا کی افوا پھیلا دی یوک نے موت کا ڈراما رچ کر تصویر وائرل کر دی فوٹو وائرل ہوتے ہی پریوار میں کوہرا مچ گیا لیکن چار گھنٹے میں ہی پولیس نے پوری سازش کا پردہ فاش کر دیا اور یوک کو خوش نکالا شاہ جانپور تھانے کے نوری چک کے سترہ سال کے سورج نے ناٹک کیا تھا دو مارچ کو یوک کی شادی ہونی تھی گھر میں تیاری چل رہی تھی اس بیٹ یوک غائب ہو گیا اور اپنے دوست کی مدد سے خود کی ہتیا کا ڈراما رچا لڑکی والا جور جبستی کرنے لگا کہ سادھی کرنے ہی ہیں ہم نے کہتا بہیو نہیں کریں گا اب مامی کہتا ہے من ہے میری فرمیلی کو تو من ہے ہم کو من نہیں تھا جاہیہ لڑکی کے دیکھنے کیا تھا یوک کے بول دیا کہ ہم کو پرسند ہے ٹھیک ہے چھے کا دلالیا بیٹھ کے اور اس کو بعد نے لڑکیا جی کارڈ چھپا کے ساگرو بٹ گیا سارا کچھ ہو گیا گاری بکھی آپ بولتا ہے کہ نہیں کریں گے کس کو جیل کھٹنے پرے گا مائی باپ کے بس پیج میں تو ہم کو دیکھ کے محسوس ہو گیا کہ یہ سین جو ہے وہ کریٹیڈ ہے کیونکہ جہاں سے بلٹ نکلنے کا دکھ رہا تھا وہاں پہ کوئی انجری دکھنے رہا تھا لیکن یہ اس سمائے باتانا اچھا نہیں ہوتا اس لئے پہلے ہم لوگ نے ٹیکنیکل ساکس ایک اٹھا کیا اور اس کے آدھار پہ اس کو اٹھا جانتے ہیں اور اسی کے ساتھ فلحال خبر بیہار میں اتنا ہی ایک بریک پہلے 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 پہلے